اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج سے ہم ساؤتھ ایشین لٹریچر میں سے ایک انتہائی مشہور پلے جو کافی ساری یونیورسٹیز کے سلیبس کا حصہ ہے ناغا منڈلا یا جسے ناغ منڈلا بھی کہا جاتا ہے اس کو پڑھنا شروع کریں گے اور یہ ویڈیو سیریز دو تین ویڈیوز ناغا منڈلا کے حوالے سے اس پہ مشتمل ہے سب سے پہلے ہم ناغا منڈلا جو کہ گریش کرناڑ کی طرف سے لکھا گیا ایک پلے ہے جو کہ ایک انڈیان رائٹر ہے اس کے پرولوگ کو سمجھیں گے یہ ویڈیو اس کے پرولوگ پہ ہوگی اس کے بعد ایک ویڈیو اس کی ڈیٹیلڈ سمری کے اوپر ہوگی اور لاسٹلی ایک انیلیسز کے اوپر اس کا جو ایک ڈیٹیلڈ انیلیسز ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو ہوگی تو گریش کرناڑ نے ناغا منڈلا پلے لکھا اس کو دی پلے وید کوبرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ناغ منڈلا بھی کہا جاتا ہے ناغ منڈل بھی بولا جاتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ نام ہے جو اس کے معروف ہیں اور گریش کرناڑ صاحب کون ہے ان کے حوالے سے سب سے پہلے جانتے ہیں گریش کرناڑ ایک انتہائی مشہور انڈین ڈائریکٹر ایکٹر اور پلے رائٹ ہے آپ نے انہیں کچھ پرانی موویز میں کام کرتے بھی دیکھا ہوگا یا آپ نے ان کی کچھ ڈائریکشنز بھی دیکھی ہوگی لیکن اس شخص کے حوالے سے جو سب سے بڑا claim to fame ہے وہ اس کا ایک پلے رائٹ ہون ہے وہ کیوں ہیں کیونکہ یہ بندہ ایک انڈین سٹیٹ کرناٹکا سے تعلق رکھتا ہے اور وہاں کا جو تھییٹر ہے جس کو ہم کناڑا تھییٹر بولتے ہیں تو جب بھی کناڑا تھییٹر کے ریوائیول کی بات ہوگی کہ کناڑا تھییٹر کو موڈرن ٹائمز کے اندر اگر کسی شخص نے ریوائیول کیا ہے اس کو دوبارہ سے زندگی بکشی ہے موڈرن ٹائمز کی اندر تھییٹر کی پرفارمنس جو کہ انڈین کلچر کا ایک بڑا پڑانا حصہ رہا ہے ڈراماز بغیرہ پرفارم کرنا ڈیفرنٹ انڈین میتھولوجیز کے اوپر ریلیجس پلیز بغیرہ یہ انڈین کلچر کا بڑا پڑانا حصہ ہے تو کناڑا تھییٹر کو اگر موڈرن ٹائمز میں کسی نے ریوائیول کیا ہے اس کو دوبارہ سے زندگی بکشی ہے تو اس میں اس شخص کا سب سے بڑا ہاتھ ہے جب بھی آپ کناڑا تھییٹر کی بات کریں گے آپ گریش کرناڑ کی بات ضرور کریں گے اور ان کے پرولاگ کے اندر بھی ہمیں اسی طرح کی باتچیت نظر آتی ہے یہ جو ناغا منڈلا پلے ہے اس کو بھی انہوں نے پہلے جو ہے وہ انگلیش کے اندر لکھا سوری اس کو پہلے انہوں نے کرناٹ کا لینگویج جس کو ہم کناڑا لینگویج بولتے ہیں جو کہ وہاں کی لوکل لینگویج ہے اس کے اندر لکھا اور بعد میں خود ہی انہوں نے اسے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا اور آکسپورڈ نے اور دیگر بڑے پیبلشنگ ہاؤس نے اسے بعد میں چھاپا بھی تو گریش کرناڑ صاحب کے ہاں جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کناڑا تھییٹر کو ریوائیو کیا اور ان کے ریوائیو میں جو انہوں نے چند پلیز لکھے جن کو ان کا ماسٹر پیس سمجھا جاتا ہے اس میں سے ناگا منڈلا ایک ہے اس کے بعد ہم فردر اس کے بارے میں جانتے ہیں تو اگر ہم پلے کو دیکھیں تو پلے جو ہے گریش کرناڑ اصل میں دو فوق ٹیلز ٹھیک ہے فوق ٹیلز ان کہانیوں کو کہتے ہیں جو کہ عام طور پہ مقامی علاقوں میں یا مقامی زبان کی اندر جو دادیاں نانیاں کہانیاں سناتی ہیں کہ وہ ایک اورل ٹریڈیشن میں سٹوریز چند کلچرل ٹیلز چند میتھولوجیکل ٹیلز چند ریلیجس ٹیلز جو چلتی آ رہی ہوتی ہیں انہیں فوق ٹیلز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ان دو فوق ٹیلز سے اس نے انسپائر ہو کے اس پلے کو لکھا ہے ٹھیک ہے جس کا نام ناگا منڈلا ہے اس لیے اگر ہم ناگا منڈلا کو دیکھیں تو اس کے اوپر فوق ٹیلز کا اور انڈیان میتھولوجی کا ایک بڑا ہی سٹرونگ قسم کا ہمیں اثر جو ہے وہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پلے ہے یہ اصل میں بیسٹ ہی اس کے اوپر کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ گریش کرناڈ دو فوق ٹیلز سے انسپائر تھا ان دو فوق ٹیلز کی سٹوری کو اس نے ریفائن کر کے ری ٹیون کر کے موڈنسٹک ٹچ دے کے ایک پلے کے اندر ٹرانسفارم کر دیا جس میں سے ایک جو ٹیل ہے وہ اس کہانی کے پرولوگ میں دکھائی گئی ہے اور دوسری جو اس کی مین سٹوری ہے جس میں رانی اپنا اور باقی سارے کریکٹرز ہیں جو مین کورس ہے پلے کا ٹھیک ہے وہ سیکنڈ ٹیل کے اوپر بیسٹ ہے تو اب ناغہ منڈلا کے حوالے سے تھوڑا سا میں مزید آپ کو بنا دوں ناغہ منڈلا کا جو لفظی مطلب ہے یہ سائیکل آف سنیک ہے اب یہ سائیکل اس کو پریزنٹ کرتا ہے جب آپ میری ڈسکشن اور انیلیسز والی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں یہ ایک سیمبولک سیگنیفیکنس یا اس کے ٹائٹل کی کیا سیگنیفیکنس ہے اس کو وہاں پہ آپ تفصیل میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس پلے کا پروپر پرپس تھا ایک پیچھے بقاعدہ وجہ تھی اس کے ٹائٹل کی اپنی اہمیت ہے پرولوگ جو ہے اس میں بڑی سیمبولک سیگنیفیکنس ہے اس کی تو یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اب چلتے ہیں جی اس پلے کے آغاز کی جانب اس پلے کے آغاز میں ہمیں اس کا پرولوگ نظر آتا ہے اور پرولوگ آپ کو بتا ہے اولڈ لٹریچر میں بڑی اہمیت رکھتا تھا اگر آپ گریگ لٹریچر کو دیکھیں یا آپ انڈیان لٹریچر کو دیکھیں یا جتنے بھی پڑھانے اورل ٹریڈیشنز ہیں ڈراما کے یا اپک کے تو ان کے آغاز پہ ایک پرولوگ ہوتا تھا پرولوگ کسے کہتے ہیں پرولوگ کہتے ہیں کسی بھی کہانی سے پہلے اس کہانی کے بارے میں اس کہانی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جو چند باتیں یا چند چیزیں رائٹر خود لکھتا ہے اس کو ہم پرولوگ کہتے ہیں جیسے پرولوگ جو کہ جیسے جیفری چوسر نے لکھا تھا تب پرولوگ بھی کیا ہوتا ہے میرے خیال سے آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ کسی کہانی سے پہلے جو اس کا ابتدائیہ ہوتا ہے یعنی وہ کہانی کس بارے میں ہونے والی ہے کیسے اس کہانی کا آغاز ہوا یا اس کہانی کے حوالے سے چند باتیں جو بتائی جاتی ہیں اس کے کریکٹرز کے حوالے سے اس سب کو عام طور پر پرولوگ کے اندر لکھا جاتا ہے لیکن اس کا جو پرولوگ ہے وہ بڑا یونیک ہے اپنے آپ میں بڑا ڈیفرنٹ ہے اور اس کے پرولوگ کے اندر بھی ایک بقاعدہ کہانی ہے وہ کیا ہے کیسے ہے آئیں اس کے پرولوگ کی کہانی جانتے ہیں اب اصل میں گریش کرناڈ نے جو آلڈ ٹریڈیشن ہے ٹھیک ہے آلڈ ٹریڈیشن آف پرولوگ اس کو فولو کیا ہے اور وہ دکھاتا ہے کہ اس کے پرولوگ کے اندر ایک پورانا مندر ہے جیسے کہ آپ اس ویجول سے تھوڑا سا اندازہ لگا لیں گے اور اس مندر کے اندر ایک سائیڈ پہ آگ دہک رہی ہے ٹھیک ہے آگ جل رہی ہے اور ایک شخص وہاں پہ بیٹھا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے ویران ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ وہ جو شخص ہے وہ کیا کرتا ہے جس کا نام دی مین ہوتا ہے یعنی دی مین جو ہے وہ اس کا کریکٹر نہیں ہے پرولوگ کے اندر جو ایک کریکٹر دکھایا گیا ہے اور جو دی مین ہے وہ آڈینس کے ساتھ کیا کرتا ہے آڈینس کو سٹوڈی نیریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اب اس کی وہ جو کہانی سناتا ہے وہ کیا کہانی سناتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک مینڈی کینٹ یعنی ایک پنڈت نے کیا کیا ہے اسے بتایا ہے کہ وہ شخص کیا ہوگا وہ ڈائے ہو جائے گا وہ مر جائے گا اس مہینے کی آخری رات اب ایسا کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس ٹائٹل اس پرولوگ کی اس کہانی کی جو یہ بات بتانے لگا ہے اس کی بھی بڑی سگنیفیکنس ہے اس کو میں آگے بتاتا ہوں اب وہ جو شخص ہے دی مین وہ بتاتا ہے آڈینس کو کہ مجھے ایک پنڈت نے بتایا ہے ایک طرح سے پروفیسی کی ہے کہ میں اس مہینے کی آخری رات کو فوت ہو جاؤں گا مر جاؤں گا کیوں کیوں کہ وہ مین جو ہے وہ تھرٹیت نائٹ آف دی منت کیوں مرے گا اس کی وجہ وہ کیا بتاتا ہے اس کی وجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ اس پنڈت نے اسے کہا ہے کہ چونکہ وہ مین جو ہے وہ اصل میں ایک سٹوڈی ٹیلر ہے اور اس کی کہانیاں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ آڈینس کو انیز کرتی ہیں یعنی اس کی کہانیاں سن کے جو آڈینس ہے وہ اتنی خوش نہیں ہوتی بلکہ وہ بور ہونا شروع ہو جاتی ہے اتنی بور ہوتی ہے کہ آڈینس اس کی کہانی اور اس کے پلیز اور ان کی چیزوں کے درمیانی سو جاتی ہے اور اس کی سزا کے طور پر اسے یہ کہا جاتا کہ اب اگلی تیس راتوں میں سے کوئی ایک رات اس شخص نے کیا کرنا ہے پوری طور پر پوری رات جاک جاک کے گزارنی ہے یعنی پوری نائٹ سپنڈ کرنی ہے بغیر سوئے اگر وہ تیس دنوں میں سے کوئی ایک رات بھی بغیر سوئے گزار لے گا تو وہ شخص بچ جائے گا نہیں تو اس شخص کی تھرٹیت نائٹ پر آخری دن میں ڈیپتھ ہو جائے گی اور اب وہ شخص بتاتا ہے آڈینس کو کہ آج تیسویں رات ہے اور اس کے پاس لاسٹ چانس ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے سروائیو کرنا ہے زندہ بچنا ہے اب یہ تیس نائٹس کی اور سٹوری ٹیلر کی اور ایسی کہانیاں جو وہ سناتا تھا جو کہ لوگوں کو بور کرتی تھی اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اس کو ہم انیلیسیز اور ڈسکیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک پورے کا پورا کانٹیکسٹ ہے ایک پورے کا پورا سینیریو ہے کرتا ہے تو ایک سائیڈ پہ وہ جو آگ جل رہی ہوتی ہے وہاں پہ فلیمز یعنی آگ کے شولے اب ان کو بھی اس نے یہاں پہ کیا کیا پرسونیفائے کیا ہے پرسونیفیکیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی انہیومن تھنگ کو وہ جاندار ہو یا بے جان ہو کسی بھی انہیومن تھنگ کو اگر ہیومنسٹک کریکٹرز کریکٹرسٹکس دے دیں یعنی انسانی خصوصیات دے دیں کہ جیسے کہ دیکھیں ایک چیز ہے وہ انسان نہیں ہے وہ باتیں کرنے لگ جائے وہ سوچنے لگ جائے اسے کچھ فیل ہونے جاگ جائے تو کوئی بھی ایسی خاصی ہے جو انسانوں کے ساتھ منصوب ہے اگر کسی بھی ایسی چیز کو دی جائے جو کہ انسان نہیں ہے تو اس لٹریری فگر کو یا اس لٹریری ڈیوائس کو ہم بولتے ہیں کہ رائٹر نے اسے پرسونیفائے کیا تو پرسونیفیکیشن یہ ہے مزید پرسونیفیکیشن کے حوالے سے ایک ڈیٹیل ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں تو فلیمز جو ہیں وہ سائیڈ پہ باتچیت کرتے ہیں یعنی وہ جو آگ دہک رہی ہوتی ہے وہاں کے شولے اب آگ بھی آپ کو پتا ہے کہ انڈین میتھولوجی کے اندر آگ کی بڑی سگنیفیکنس ہے بڑی اہمیت ہے بڑی اس کی امپورٹنس ہے اور ریلیجس پرسپیکٹیو سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے اس کی جو فردر سگنیفیکنس ہے فردر ڈسکشن ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے وہ فلیمز دوسرے سے باتچیت کرتے ہیں ہر فلیم جو ہے وہ اپنی اپنی تھوڑی بہت کہانی سناتا ہے اور اتنے ٹائم میں سٹوری اینٹر ہوتی ہے اب سٹوری کو بھی اس نے پرسونیفائی کیا ہے یعنی سٹوری یہاں پہ کہانی کو ایز ایک کریکٹر کے طور پہ وہ پیش کرتا ہے کہ کہانی آتی ہے اور کہانی آ کے سب کو کہتی ہے کہ میرے پاس ایک ٹیل ہے ایک سٹوری ہے میں وہ تم سب کو سنانا چاہتی ہوں لیکن سناؤں گی اس شرط پہ کہ تم اس کہانی کو آگے پاس آن کروگے ٹھیک ہے اور اس سٹوری کی رسٹ سے اس سٹوری کی آپ سمجھ لیں کہ بازو سے پکڑ لیتا ہے وہ من کہ آؤ تم مجھے کہانی سناؤ تاکہ میری رات گزر سکے وہی آؤتھ لیتی ہے کہ تم میری کہانی کو آگے پاس آن کروگے تب ہی میں تمہیں اپنی تیل نیریٹ کروں گی اب وہ من کہتا ہے کہ پہلے ہی سٹوری ٹیلنگ کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میں ایسا تو نہیں کر سکتا تو پھر وہ کہانی کہتی ہے کہ میں تمہیں سٹوری تو پھر نہیں سناوں گی لیکن کر کر آکے ان کے درمیان یہ معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ اسے آؤتھ لیتی ہے کہ تم میری کہانی کو آگے فردر لسنرز تک پہنچا ہوگے اور سٹوری جو ہے وہ کہانی سٹارٹ کر دیتی ہے یہاں پہ اس ڈراما ناغا منڈلا کا اس پلے کا جو پرولوگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو مین پلے ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ سٹوری ہے جو اصل میں نیریٹر کے طور پہ تیل کو یا اس پلے کو نیریٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ پلے کیا ہے اس کی سمدھی کیا ہے ویڈیو کا لنک انقریب آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ساری کی ساری سمدھی پر سمجھ آ جائے گی اب وہ بات کرتے ہیں سگنیفیکنس آف دی پرولوگ پہ تو پرولوگ اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ گیریش کرناٹ صاحب اصل میں کناڈا تھیئٹر کے ریوائیول میں لگے ہوئے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اسی آل ٹرڈیشن آف ڈراما پلینگ کو ریوائیول کیا جائے دوبارہ سے اسے رائج کیا جائے تو اس لیے انہوں نے پرولوگ کے اندر الیگوری کلی اب الیگری کیا ہوتی ہے کہ سرفس سٹوری یا اندر جو کہانی بتائی گئی ہے دائریکٹلی جو رائٹر کہانی بتا رہا ہے وہ کچھ اور ہے جبکہ وہ کچھ اور ہی آپ کو میسیج دینا چاہ رہا ہے اندر دی ٹیبل والی سٹوری ہو رہا ہے الیگری کو اگر آپ ٹھیک سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک ویڈیو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اسے بھی سمجھ سکتے ہیں تو الیگوریکل سگنیفیکنسز پرو لوگ کی بہت زیادہ ہے وہ اصل میں اس ٹائم کے سٹوری ٹیلرز اور پلی رائٹس کو یہ میسیج دیتا ہے کہ آپ لوگوں کی ان کہانیوں کی وجہ سے جو کہانیاں لوگوں کو ان ایزی کرتی ہیں لوگوں کو بور کرتی ہیں لوگوں کو ان سے کوئی افیکشن نہیں ملتی ان میں کوئی انٹرسٹ اور سسپنس ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں نے دیکھیں جس کی وجہ سے یہ ٹیٹر وہ آپ کو باتا ہے کہ وہ جو ٹیمپل ہوتا ہے وہ ویڈڈر ٹیمپل ہوتا ہے یعنی ایک ویران مندر ہے اس کی جگہ پہ وہ بیٹھا ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ یہ ویرانہ یہ ویڈڈرنیس اسی لیے ہے کہ تمہاری کہانیاں یا تم لوگوں کی سٹوریز جو تم لوگ یہاں پہ پر فارم کرتے ہو یا چلاتے ہو وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے انہیں تمہیں ٹھیک کرنا پڑے گا اور اگر ٹھیک کروگے تب ہی تم سروائیو کروگے نہیں تو تھرٹی ایر دے پہ جیسے اس من نے مرنا ہے ویسے ہی سارے کے ساری یہ پلے رائٹس اور ہمارا وہ انڈین ٹرڈیشن جس کو وہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ اول ٹرڈیشن آف پلے پر فارمنگ جو ہے اس کا ستیا ناس ہو جائے گا اور یہ مکمل طور پہ مر جائے گا جیسے وہ شخص مر جانا تھا اگر وہ آج کی رات زندہ نہ رہتا تو وہ لوگوں کو یا اس ٹائن کے پلے رائٹس کو یہ میسج دیتا ہے کہ اچھی کہانیاں بناو اچھی کہانیاں لکھو اچھے پلے پر فارمنگ کرو تاکہ تم زندہ رہ سکو اور یہی لاسٹ چانس ہے خود کو ریوائیو کرنے کا زندہ رکھنے کا ڈیٹیلڈ ڈسکشن اور انیلیسز میں نے آپ کو بتایا کہ اس پورے پلے کے پرو لاغ کے بھی کے اوپر بھی اس کی مین کریکٹرز کے اوپر اس کی سمری کے اوپر ڈیٹیلڈ انیلیسز کی ویڈیو میں انقریب بنا دوں گا اس میں آپ کو فردر اس کے حوالے سے ڈسکشن اور چیزیں مل جائیں گی امید آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ نے ناغہ منڈلا کی ڈیٹیل سمجھ دیکھنی ہے تو آپ ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس کی ڈیٹیل سمجھ دیکھ لیں اور اگر آپ کا کوئی پویسٹن ہو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ